آپ کی دید ہے کس کس کے نظارِ خواجہ ہوتا پنجتن پاک کے صفحے اتارِ خواجہ عاشقانِ رسول و آلِ رسول جو اپنے آپ کو عاشقانِ اہلِ بیت علیہ السلام کے سیکھ یہ ہوتا فرد ست آئیس آٹھ آئیس آٹھ آئیس آٹھ ٹیس ٹیس اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج چاند رات ہے اور انشاءاللہ اگر آج چاند ہوا تو کل عید ہوگی لیکن عید کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نئے کپڑے پین لیں اور سب کو ایک دوسرے کو عید مبارک گلے مل کے مبارک بات دے دیں اصل عید یہ ہے کہ آپ کے عمل سے کسی مومن کو کچھ خوشی پہنچے تو چھوٹی سی کوشش ہے میری آج اصل عید منانے میں جا رہا ہوں ایک گاؤں ہیں وہاں پر کچھ مومنین کے گھر ہیں کافی بچے ہیں ان سب کے لئے کچھ توفیت آئیف لے کے جا رہا ہوں میں اور آپ سختے بھی بزارش ہیں آپ سختیے ہیں چھوٹی سوٹی 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 سے ہم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج انتیس رمضان و ببارک چاند راج ہے اگر آج چاند ہوتا ہے تو کل عید ہے اور اگر آج نہیں ہوتا ہے تو فرص عید ہے لہذا جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ پورے ملک میں لوگ ڈاؤن ہے اور جو روز کے کمانے کھانے والے ہیں ان کا سارا کام بند ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو عجمیش شریف میں آسفال جو گاؤں ہیں وہاں جو مومنین کے گھر ہیں وہاں کے لیے یہ سمان یہ گاڑیاں یہاں سے روانہ کی جا رہے ہیں کیونکہ عید سب کے لیے ہیں اور یہ جو خدمات مشن اہلِ بیت علیہ السلام کے بینرزلے ہو رہی ہیں یہ صرف خدمت نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا فرض ہے کیونکہ جو بھی عاشقان رسول و آلِ رسول جو اپنے آپ کو عاشقان اہلِ بیت علیہ السلام کہتے ہیں یہ ان کا فرض ہوں گے اپنے آس پاس گھروں کا اپنے آس پاس دینے والوں کا سب کا خیال رکھیں اور اس راشن میں جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں آٹا چاول ڈال جو بھی مسالے اور خاص کر کے جو عید میں سوئیاں بنتی ہیں وہ سب اس میں ہوئی ہیں تو بس یہی دعا کرتے ہیں کہ قریب نواز جل سے جل سے بہتر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج 28 رمضان المبارک رمضان المبارک ہے اگر کل چاند ہوتا ہے تو جمعے رات کی عید رہے گی اور اگر تیس کا چاند ہوتا ہے تو جمعے کی عید رہے گی بس اتنا خیال رکھیں جیسا کہ ہر سال ہم بولتے ہیں کہ عید سب کے لیے ہیں اور اس وقت جو حالات ہیں پورے ملک کے لوگ ڈاؤن ہے تو لہٰذا اگر تھوڑی دیرے کے لیے مارکٹ کھل بھی رہا ہے تو مارکٹ میں اپنے نئے کپڑے لینے جائیں اس کے بجائے یہ عمل کریں کہ اپنے جو خود کے کپڑے ہیں جو پہنے ہوگئے ہیں جو کام نہیں آ رہا ہے وہ ان لوگوں کو دیں جن لوگوں کے پاس میں کپڑے خریدنا تو دور کی بات دو وقت کی روٹی خانہ بھی ابھی محال ہے مشکل ہے تو اس بات کا خیال رکھیں کیونکہ عید صرف ایک دوسرے سے گلے مل کے عید مبارک کہنے سے عید نہیں ہوتی ہے بلکہ اصل عید وہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے کسی عمل سے کسی ضرورت مند کے چہرے پہ کسی یتیم کے چہرے پہ کسی بے روزگار کے چہرے پہ مسکراہت آئے ہسی آئے خوشی آئے خواس اید ہوتی ہے اور ابھی تمام یہاں پہ لوگ ڈاؤن ہے بارگاہ حضور سرکار قریب نواز میں خاص طور سے دعا کر رہا ہے قریب نواز پنجتن پاک کے صفحے میں اپنے نانا جان کے صفحے میں سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے جن جن لوگوں نے فون کے ذریعے سے میسیجز کے ذریعے سے دعائیں التجائیں ارض معروض بارگاہ میں پیش کیے ہیں غریب نواز پنجتن پاک کے صفحے میں سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے اور یہ جو وبا پورے ملک میں پھیلی ہے اللہ رب العزت پنجتن پاک کے صفحے میں اس وبا کو اس بیماری کو نہ صرف ہمارے ملک سے بلکہ عالم انسانیہ سے دفع فرمائے قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ تیری شان کے صفحے میرے پیارے خواجہ دیکھ لو ایک نظر خواجہِ اسما کی قسم ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے خواجہ آپ ہیں نورِ علی نورِ نبی نورِ خدا آپ کی دید ہے کس کس کے نظارے خواجہ خواتا پنجتن پاک کے صفحے اتارے خواجہ ابھی ظاہرہ طور پہ یہ جو دربار کے اندر یہ جو ماحول ہے یہ جو خالی نظر آرہا ہے حقیقتاً بات یہ ہے کہ حضور سرکار غریب نواز کا دربار وہ دربار ہے کہ جہاں پر ہند کے ولی اولیاء بنفسِ نفیذ بارگاہِ حضور سرکار غریب نواز میں موجود ہوتے ہیں حاضر ہوتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے وہ محبوب ہے کہ جب آپ کا مثال ہوا آپ دنیا سے رخصت ہوئے اور نور اپنے نور سے جاں ملا تب آپ کی پہشانی پہ اللہ رب العزت نے خندہ کر دیا حاضر حبیب اللہ ما تفیحوب اللہ اے اللہ کے سچے دوست اللہ کے حبیب اللہ کی رہا میں فنا ہو جا تو یہ وہ آستانہ ہے یہ وہ دربار ہے کہ فرشتے دیکھنے آتے ہیں انسانوں کی کیا گلتی تمہارے در کے یہ منظر معین الدین غدا پرور یا حسین ابن علی یا امام ابن حیضر سبحان اللہ سبحان اللہ غریب نواز آپ دلوں کا حل بہتر جانتے ہیں حضور جتنے بھی لوگ جتنے بھی عاشق جتنے بھی چاہنے والے آپ کی بارگاہ میں حاضری کے منتظر ہیں پنجتن پاک کے صدقے میں اس وبا کو دفع فرما کہ حضور سب پہلے جیسا بہتر کر کے سب کو صحیح سلامتی کے ساتھ اپنے قدموں میں تلف فرمائیے اے الہوالالمین فلسطین میں جو بھی ظلم زیادتی اور رئیہ مسلمانوں کے ساتھ پنجتن پاک کے صدقے میں رحم کرم فضل فرما آپ مالک کافی مختار ہو ہاں کرم کیجئے کہ بیڑا پا ملابک کافی ملتی ہے یی بیڑا پاک بیڑا پاک بیڑا پاک ملابک کافی ملتی ہے ملتی ہے